بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وآلہ وآصحابہی اجماعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج علمی و تحقیق مجلس نمبر 144 میں 27 جون 2021 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ میں ہم بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے آپ کے نزدیک تو مرد کے لیے دھاڑی رکھنا فرض ہے اور دھاڑی منانے والا حرام کا مرتقب ہے ایسی صورتحال میں بال کٹنے والے نائی یعنی باربر کی کمائی حلال تصور ہوگی یا کہ حرام دیکھیں کیٹیگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجام کی کمائی یا باربر جسے ہم نائی بھی کہتے ہیں اردو میں پنجابی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ حرام ہے چند ایک چیزوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی باقی اوبرال تو زیادہ تر چیزیں جتنی ہیں وہ حلال ہی ہیں مثلا اگر وہ بال کٹتا ہے حلال ہے اس کی کمائی اسی طریقے سے وہ ایون فیشل کرتا ہے حلال ہے دھاڑی کا خط بنا دیتا ہے دھاڑی کی سیٹنگ کر دیتا ہے یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو حلال ہیں بال ڈائی کرتا ہے کیونکہ آج کل تو لوگ کالے بال کروانے ہو براؤن کلر کروانا ہو نائی کے پاس ہی جاتے ہیں یہ سارے وہ اس کے ذرائع ہیں جو حلال ہیں اور افضل ترین کمائی ہے کیونکہ ہاتھوں کی کمائی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے جس کی ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں زرہ بنانے کا جو جنگوں میں بچنے کے لیے ایک جنگی لباس ہوتا ہے اس کا ہنر سکھا دیا تھا تو وہ زرہ بنایا کرتے تھے ہاتھوں کی کمائی میں ظاہر ہے آپ جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پر سوفیر کا کام کر رہے ہیں انگلییں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں ہاتھوں سے مراد یہ نہیں کہ ضرور اس نے کوئی پتھر یا اینٹ اٹھانی ہے یا ہاتھ سے کینچی چلانی ہے تو ہاتھ کی کمائی ہے یعنی محنت کی کمائی ہاتھ استعمال کیے بغیر بھی کمائی ہو سکتی ہے ایک بندے کے پاس اچھی پراپرٹی موجود ہے وہ قرائے پہ دے دے حلال رسک اس سے گھر بیٹھ کے کھائے اور یہ جو عوام میں مشہور ہے بغیر محنت کے جو کمائی ہو وہ حرام ہوتی ہے بڑی نانسینس بات ہے ایک بندے نے مارکیٹ کرائے پہ دی ہوئے تو اس کی پس محنت یہ ہے کہ کراہ ہی کلیٹ کرنا ہے اس نے جا کے باقی تو اس کو مل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے حرام اسی وقت ہوگی جب کوئی کمائی حرام ہوگی اسی طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے سب لوگوں کی کمائی حرام ہو جائے گی ان کی ڈاکٹرین میں تو جب سونا جو اچانک تیس چالیس ہزار پیار طولہ کے بیچے بڑھ جاتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو نفع ہو جاتا ہے بغیر محنت کے زیورات کے اوپر تو اسے حرام کہا جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا ہاتھ کی کمائی افضل ترین کمائی ہے اور حتی کہ یہاں تک آیا صحیح بخاری میں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ اور بکریاں جو ہے وہ چرائی نہ ہو تو صحابہ نے بجھا یا رسول اللہ آپ نے بھی فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے تھوڑے سے معافضے کے وز اپنی ینگ ایج میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں کہ ایک انبیاء اکرام کی اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس کروانی ہوتی ہے امت کے اعتبار سے بکریوں کے ریورڈ میں بعض بکرییاں بھیڑیں شرارتی ہوتی ہیں وہ ریورڈ سے نکل لاتی ہیں پھر انہیں لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک طرح کے امتی نہیں ملیں گے آپ کو ہمیں بھی تو ایک طرح کے سٹوڈنٹ نہیں ملے ہوئے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ فتوہ لگا کہ اسے سائیڈ پہ کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میدیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام کارپینٹر تھے بڑھ ہی تھے لکڑی کا کام کرتے تھے نہیں یہ کوئی عیب والا کام نہیں ہے صرف ایک چیز ہے کہ انسان کانشس ہو کہ حلال کی کمائی ہو اب منڈی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ دونمری نہیں کرتے تو حلال کی کمائی ہے ان کی ہاتھوں سے کمارے ہیں لیکن بیمانی نہ ہو غرر نہ ہو دھوکہ نہ ہو کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا کیوں کیونکہ جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں یعنی آپ کسی بھی معاملے کو ڈیپ ڈک کریں الٹیمیٹلی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا فرقہ واریت میں بھی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا کیونکہ جب الاد الاد فرقے بنیں گے تو چندہ بکس لادہ ہوں گی مساجد الاغ ہوں گی اور مساجد یہ چندہ بکس کے ساتھ مال جڑا ہوئے آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی مولوی اس کو جامعہ مسجد ڈکلیئر کر دیتے ہیں کیونکہ جمعہ والے دن چندہ زیادہ ملتے ہیں عام مسجدوں میں کون جا کے جمعہ دیتا ہے جمعہ کے علاوہ جا کے آپ کو چندہ ڈالتا ہے لیکن جمعہ والے دن تو وہ آگے سے آپ کو پتہ ہے وہ رمال پھیرتے ہیں اور بغیدہ کمائی ہوتی ہے اور جو لوگ پورے ہفتے کی نمازیں معاف کروانے کے لیے مسجد میں آئے ہوتے ہیں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جاتے ہوئے مولونا صاحب کے ہاتھ میں پانٹ سو ہزار کا نوٹ بھی رکھ جاتے ہیں یہ پانٹ سو ہزار کا نوٹ ان کو فجر زور اثر مغرب اشاء پڑھنے والے نہیں رکھیں گے جمعہ پڑھنے والے رکھیں گے اس لیے مسجد کا جامعہ ہونا ضروری ہے جامعہ ہوگی تو کمائی ہوگی تو مال ایک فتنہ جڑا ہوا ہے تو حجام کی جو کمائی ہے باربر کی نائی کی وہ درست ہے بشرتے کہ وہ حلال کام اس میں کر رہا ہوں بال کاٹنے میں بھی کوئی ایسا مستہ نہیں جو بال لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی تفریق نہیں کی سن نبی دعوت میں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر پر بال رہنے ہی نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال مڑوا دیئے سارے بال مڑوا دیئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلفیں نہیں رکھی ہوئی تھی اور یہاں ظلفوں میں پورا دین گھسایا ہوا ہوتا ہے بالوں کی کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے چھوٹے رکھیں بڑے رکھیں ٹینڈ کروا دیں جو مرضی کروا ہیں لیکن ایک چیز ہے جو صحیح مسلم محدیث ہے نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے معنی کیا قضا قاف زا اور عین قضا یہ ہوتا ہے کہ آپ چند حصے کے بال ریموف کرتے ہیں اور باقی حصے رکھیں جس طرح فوٹبالرز نے آپ دیکھیں وہ لکیریں بنائی بھی ہوتی ہیں یا بعض لوگ پیالہ کٹ اس طرح کا کرواتے ہیں کہ وہ سائیڈ کے سارے بال شیو آف کر دیتے ہیں اوپر کٹورا رکھتے ہیں یہ اس طرح کے بال رکھنا بھی حرام ہے اور اس کو کاٹنے والا بھی حرام کا مرتقب ہوگا البتہ اگر کوئی سائیڈیں ہلکی کرواتا ہے صرف منڈاتا نہیں ہے قضا کے لیے موڑنا شرط ہے سائیڈیں ہلکی کرواتا ہے یہاں پر مشین مروا دیتا ہے اور اوپر رکھتا ہے بال وہ اس میں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ قضا والے پورا فتوہ نہ لگے قضا کا فتوہ ہوگا ریموف شیو آف کرنے کے اوپر اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بال ہیں وہ جو مرجی کرے باربر کو یا حجام کو کیوں گناہ ہوگا اس لیے کہ صورت المائدہ میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی میں نہیں کرنی یہ تو اسی طریقے سے کال سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو سمندر کے اندر منشیات سمگل ہوتی ہے تو میں نے تو کشتی کرائے پہ ان کو دی تھی مجھے اگرچہ پتا تھا کہ وہ سمگلنگ کر رہے ہیں لیکن میں نے تو اپنا محافظہ لیا ہے نہیں سر آپ نہیں دے سکتے ان کو غلط کام کے لیے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں علاگ رہو اسی طریقے سے داڑی موڑنا حرام ہے مرد کی حق میں قرآن میں واضح آیا ہے سورہ النساء کی آید نمبر شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو بھاروں گا تیری بنائیوی تخلیق کو بدل دیں گے عورت کو اللہ نے داڑی نہیں دی ہے مرد کو دی ہے تو مرد کی داڑی موڑنا اس کی تخلیق بدلنا ہے کیونکہ اللہ نے دی ہے رکھنے کے لیے البتہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں جو اس کو خلقت بگاڑنا ہی سنت ہے جیسے خطنہ کروانا وہاں پہ بھی آپ تخلیق بدلتے ہیں لیکن وہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ پانچ چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں ان میں ایک خطنہ کروانا ہے صحیح مسلم میں دس چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں ان میں ایک داڑی بڑھانا ہے بخاری مسلم جو ان میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ موچھے پس کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے ان مردوں پہ لانت جو عورتوں کی مشابیت کریں ان عورتوں پہ لانت جو مردوں کی مشابیت کریں تو یہ عورتوں کی مشابیت بھی ہے البتہ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی داڑی رکھ لے داڑی موڑنا چھوڑ دے چہرے پہ بال اس کے آٹھ ہیں جس طرح شاید افریدی صاحب کی داڑی ہے اتنی چھوٹی داڑی کسی نے رکھی ہوئی ہے تو اب عورتوں سے اس کی مخالفت ہوگی وہ اس پہ کوئی گناہ کا فتما نہیں لگیا باہر لوگ کہتے ہیں موچھے رکھنے سے بھی مخالفت ہو جاتی ہے جی اتنے حصے میں ہوتی ہے یہاں آپ عورت ہی ہیں پھر بھی پوری کرنی ہوگی موچھے اور کم از کم اتنی داڑی کے جسے عرف عام میں آپ داڑی کہا جائیں پوری مٹھی رکھیں ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کارتے کئی بالنم میں سنت ہے آپ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کم از کم اتنی داڑی ہو جسے عرف عام میں داڑی کہا جائیں تو ایسی داڑی کا خات بنانا اس کمائی حلال ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کے بال کی سیٹنگ کرنا کمائی حلال ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کوئی کہے کہ جی ہمارے اس طرح گاگ ٹوٹ جائیں گے ویسے تو اب یہ کرونا کی وجہ سے اور جو لوگوں کو ایک جرسیم کے حوالے سے ہائیجینک ایشوز ہیں ان کی وجہ سے لوگ تو اب شیف تو اومن گھروں میں ہی کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے ان کو وہ بلیڈ کا ڈر لگا رہتا ہے اس لیے آج کل حجام کا یہ والا کمائی کا پورشن بہت کام ہے تو اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں لکھے لگا دیں کہ یہاں پہ داڑی نہیں موڑی جائے گی باقی آپ کام کروائیں لوگ آئیں گے یار یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ تر تو چھوٹے بچے ہیں جن کو بار بار سر کے بال بناوانے کی ضرور پڑتی ان کی داڑی نہیں نکلی بھی ہوتی تو آپ کا اپنا رزق چلتا رہے گا اللہ اسی رزق میں برکت دے گا باقی یہ کام اس طرح کے نہ کریں جو خلاف شراؤں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ باقی جدید جو اس وقت چیزیں چال لی ہیں ان کو آپ سیکھیں وہ کریں مثلا فیشل آپ کو پتہ ہے آج کل مردوں کو بھی اتنا جوش چڑھا میں کروانے کا تو آپ یہ والا فن حاصل کر لیں اور مجھ سے تو پتا چلا ہے کہ مولوی بھی فیشل کرواتے ہیں اور ظاہر ہے مولویوں کا فیشل بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے حجام کی کمائی آپ کی وہ حلال کی کٹگری میں فال کرے گی لیکن ایسا کام نہ ہو کہ جس میں یعنی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہو اور آپ وہ کریں پھر ظاہر ہے کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ وہ والا پورشن آپ کا حلال نہیں ہوگا اور حلال اور حرام کے کیس میں آپ میشہ یاد رکھیں کسی بھی کمائی کو متلکن حرام نہ کہا کریں اس کا کوئی پورشن حرام ہو سکتا ہے ایون بینک کی نوکری جو ہے یہ بھی مکمل طور پہ تو حرام نہیں ہو سکتی مثلا بینک جو بل جمع کرتا ہے لوکرز میں لوگوں کے پیسے کی حفاظت یا زیورات کی حفاظت کرتا ہے یا آپ کو اکاؤنٹ میں حفاظت کے طور پہ آپ پیسے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے حلال ذرائے ہیں حرام ذرائے تو وہ ہوں گے کہ وہ جب سودی کرزہ لوگوں کو دیں گے اور وہ بھی عام کنونشنل بینکنگ میں اسلامی بینکنگ میں تو اس طرح کا پرسنل لون نہیں دیا جاتا وہاں منی اگینس گوڈز ہوتا ہے وہ تو معاملہ بلکل درست ہے لہذا حلال اور عام کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں دیکھا کریں لوگ فوراں فتوہ لگا دیتے ہیں اور اس میں یہ بھی میں ارز کروں کہ کسی کام کو نیچ بھی تصور نہ کریں یہ ذہن میں رکھیں ہم جن کاموں کو بعض وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو کمی کمینوں کے کام ہے ایسا نہیں ہوتا یہاں کسی کو ترخان کہہ دیں نا آپ تو وہ برا سمجھتا ہے اس چیز کو تو صحیح مسلم میں منہ حدیث نہیں بتا ہی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ترخان ہی تھے کارپینٹر تھے بڑھا ہی تھے کسی کو لوہار کہیں برا لگتا ہے تو صحیح بخاری میں آیا کہ حضرت دعود علیہ السلام زرہ بناتے تھے وہ لوہار تھے ٹھیک ہے اور بھیڑ بکرییں چرانے والے جو لوگ ہیں ان کو تو سب سے نچھلے درجہ میں ہی رکھتے ہیں لوگ اور وہ تو صحیح بخاری میں آیا کہ سارے انبیاء یہ کرتے رہے ہیں لوگ کار لو کار لو جب صحابہ نے پوچھا ہیارس اللہ آپ بھی فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے تھوڑے دھاموں کے عوض مکہ کے لوگوں کی بھیڑے بکرییں میں نے چرائی ہیں پیغمبروں نے رول موڈل بننا ہوتا ہے تو کسی کام حضرت علی بن عبی طالب کوئیں کھوڑا کرتے تھے وہ مشین لگا کے نہیں سر ہاتھ سے کتنا مشکل ٹف کام ہے تو اس چیز کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے حضرت عبو بکر صدیق بھی تجارت کیا کرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ جب حضرت عبو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پہلا تقاضی یہی رکھا کیونکہ حضرت عبو بکر صدیق مسلح اٹھاتے اور پیچھے سونے کی کہانے ہوتی یہ تو نہیں ہوتا تھا تو یہ تو صرف بابوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے نا تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو لوگوں تمہیں پتا ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چال رہا تھا اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے ذمہ کر دی ہے تو میرے بی بچے کہاں سے کھائیں گے ان کو کہنا جی تھا کہ حضرت عب کے قدموں سے جو خاک اڑے گی سر آپ بھی نہیں حضرت عبو باشی کے قدموں سے بھی جو خاک اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے گی اس کو بھی کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا حضرت عب کا تو مرتبہ ہی بہت اچھا ہے جب غوث کتب عبدال جو ہے وہ اٹھائیں گے مسلح تو نیچے سونے کی کانے ہوں گی اور وہ استنجے کے لیے ڈھیلے مانگیں گے تو جس ڈھیلے کو ان کا مرید آر لگائے گا وہ سونا بن جائے گا تو سرکار توسی بھی ٹیلے دو چار دے دیو کارلے کھانے پینے رہنگے تو صحابہ نے بقیدہ مشورہ کیا اور بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان مالِ غدیمت سے ابو بکر اور ان کے گھار والوں کا خرچہ اٹھائیں گے اور ابو بکر جو ہیں وہ مسلمانوں کے حکومت کے امور کو چلائیں گے اس کے عوض جناب یہاں بھی آپ دیکھیں نا وہ ہر آئے دن ایک بھائی آتا ہے اور کہتا ہے جی میں سب کچھ چھوڑ چھا رہے کے دین کے لیے وقف ہونے لگا ہوں گا چار دیا رہی سمجھ آجا دیو جی تو وقف ہو گئے توسی انجنی وقف ہویا جا سکتا یہ جو لوگ کو شوق چڑھا ہوتا ہے میں نے وقف ہو کے پھر میں نے اللہ کے لیے وقف ہو جانا چا میں نے جناب پھر دین کا کام کرنا ہے جناب وہ بعض وہ مزاق کے طور پر کہتے ہیں نا جی پانچ فرض تو آئے نا دین کے اور چھٹا فرض جو ہے نا وہ روزگار ہے یا روٹی ہے میں کہتا ہوں نہیں بعض اگر یہ پہلا فرض بن جاتا ہے کیونکہ مفلسی انسان کو کفر کے قریب بھی لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے دین کا کام پیرلل نہیں کریں یا اپنے ایسے رسورسج مینج کر لیں کہ جس میں اگر آپ فول ٹائم دین کے لیے وقف ہو جائیں تو پھر آپ اپنے معاملات کو لے کے جا سکیں اور صرف یہ ایک فیکٹر ہے اس کے بعد آپ نے دین کی تبلیغ نہیں کرنا نہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے تبلیغ کا شوق پہلے چڑھا ہوتا ہے پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور بالوں کو شوق ہے تبلیغ کرنے کا اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو بس غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے ہم نے تو فلان کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے اور خود ان کو اسلام کلیر ہی نہیں ہے غیر مسلموں کے اترازات کیا ان کو تو مزلماں کے مسئلے کلیر نہیں تو پہلی بنیادی چیز ہے وہ علم حاصل کریں اس کے بعد ان سارے معاملات کو لے کے چلیں لیکن فینینشل اپنے جو ایشیوز ہیں ان کو ضرور ڈزولف کریں حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اور جو لوگ دین کے لیے اس طریقے سے وقف ہو سکتے ہیں یعنی ان کو اپنی وراست میں اچھا خاصہ حصہ مل گیا ہے ایسا کہ ان کی کوئی مارکیٹ ہے کرائے پہ دی بھی ہے یا ان کے مکان ہے کرائے پہ ہیں اور ان کی منتلی انکم اتنی ہوتی ہے تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں آگے پیسہ مزید بنانے کی اگر ان کے اندر کمپیٹنسی ہے دین کا کام کرنے کی یہ کمپیٹنسی ایڈینٹیفائی آپ نے کرنی ہے اگر کمپیٹنسی نہیں ہے تو پھر آپ پیسہ اور کمائیں اور دین پہ اپنا مال لگائیں ڈاٹر سرار صاحب نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہتے ہیں میں نے جوانی میں یعنی جوانی سے مراد چالیس سال کی عمر میں کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں جو مرضی ہو جائے مودودی صاحب کی طرح میں رائٹر نہیں بان سکتا میری رائٹنگ پاور نہیں ہے یہ میری کمپیٹنسی ایڈیا میں ایک کمزوری ہے کہتے ہیں لیکن میری سپیکنگ پاور میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ میری سپیکنگ پاور والا ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے جو چند لوگوں کوئی ملا ہے تو میں نے بس سارا زور اسی میں کھپا دیا تو دیکھیں اب آپ اگر وہ کہتے ہیں میں نے تفزیر لکھنی بھی ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے وہ بھی کرنا ہے میں ایک کام بھی صحیح طریقہ نال نہیں سی ہونا اور پھر وقت کی ضرورت کیا ہے مدودی صاحب کی تفسیر کتنے لوگ پڑھیں گے تفیم القرآن لیکن بیان القرآن اور ڈاکٹر سرار صاحب کے لیکچرز زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں اور بعد لوگوں کو تو مدودی صاحب کا تعرف ڈاکٹر سرار صاحب کی وجہ سے ہوا ہے ویڈیوز کی وجہ سے تو اس لئے ہم نے بھی اپنا ایک یہ ایڈیا ایڈینٹیفائی کر لیا کہ بھئی ہم ویڈیوز کے ذریعے کریں گے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے مشکل ٹاپک اڈاپٹ کیا اختلافی موضوعات اور صرف اس پہ اختفاء نہیں کیا ہر مسئلہ جو دین سے لیٹڈ ہے چاہے نون مسلم سے لیٹڈ ہے چاہے مسلم سے لیٹڈ ہے چاہے وہ فقی مسئلہ ہے چاہے عقیدے کا مسئلہ ہے اس کو ماسٹر کر کے تو یہ چیزیں ریکارڈ کرویں لیکن یہ ان ساری چیزوں کو پھر پیرلل میں آپ نے ان چیزوں کو مینج کر کے چل رہا ہے ٹھیک ہوگی جزاکو اللہ پہر